سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے چیف جسس پاکستان نے پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کا اجلاس کل صبح بلا لیا ہے اس بارے میں مزید معلومات کے لیے بات کریں گے نمائندہ خصوصی عبدالقیوم صدیقی سے عبدالقیوم اپ ڈیٹ کیجئے گا جیہ چیف جسس پاکستان جسس خاضی پاکستان نے پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کا اجلاس بلا لیا ہے اجلاس منگل کی صبح سنڈے نو بجے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوگا پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی نے اپنے گزشتہ اجلاس میں دوزہ اٹھارہ سے زیرہ التباہ چودہ نظر سانی درخواستوں پر نو لارجر بنچ تشکیل دیئے تھے جبکہ کمیٹی نے معمول کے مقدمات کی سماعت کے لیے سات بنچوں کی تشکیل کا ججز روستر بھی جاری کیا گیا تھا کمیٹی کا اجلاس ٹویسے ٹی کی نظر سانی درخواستوں کی سماعت میں جسس مونی بختر کے خط اور پیس میں نہ بیٹھنے کے بعد عدالتی چھیک ہے عبدالقیم ساتھ ہی رہی گا ایک مختصر سے بریک لینا ہے اور مختصر سے بریک کے بعد آپ سے یہ بھی جاننا ہے کہ جسس مونی بختر نے ریجسٹرار سپریم کورٹ کو ایک اور خط لکھا ہے کیا تفصیل ہے اس کی ایک مختصر بریک کے بعد جسس مونی بختر نے آرٹیکل ترے سٹھ ایک کی تشریح سے متعلق نظر سانی کیس میں ریجسٹرار سپریم کورٹ کو ایک اور خط لکھ دیا ہے عبدالقیم صدیقی اس خبر کی کیا تفصیل ہے خط کا مطلب ہم سے شیئر کریں تو اس میں شامل نہیں ہوئے تھے ان کی نشست جو ہے وہ خالی رکھی گئی تھی چار اتنی بینچ اس کے بعد بینچ نے سمات کی اور جو ہے ایک حکم نامہ جاری کیا اور وہ حکم نامے کے مطابق جو ہے وہ جسیس منیب افتر سے دوبارہ بینچ میں شامل ہونے کے درخواست کی گئی تھی اور یہ نوٹ جب رجسٹر کے ذریعے ان کے پاس پہنچا ہے تو اس پر جسیس منیب افتر نے ایک خط لکھا ہے رجسٹر ہی کو اور اس میں کہا ہے کہ آج کا عدالتی حکم نامہ جو ہے وہ عدالتی روایات اور قانون کے مطابق نہیں ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پانچ اتنی لارڈر بینچ نے کیس کی سمات کرنا تھی چار اتنی بینچ عدالت میں بیکٹر آرٹیکل فریسٹ ہے اس سے متعلق نزلسانی کیس نہیں سن سکتا آج کی سمات کا حکم نامہ مجھے بھیجا گیا حکم نامے میں میرا نام لکھا ہوا ہے مگر آگے میرے بس خط نہیں ہیں بینچ میں بیٹھنے والے چار جزیز قابل احترام ہیں مگر آج کی سمات قانون اور روز کے مطابق نہیں ہے اور میرا جو اپنا موقف جو میرے پہلے خط میں تفصیل سے میں اس حوالے سے بیان کر چکا ہوں اور آج کی سمات کے حکم نامے پر یہ خط لکھ کر میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں اور آج کا سمات آج کی سمات کا حکم نامہ ایک دیشل آرڈر نہیں ہے اور اس حوالے سے آرٹیکل بہت شکریہ آپ کا عبدالقیوم اس تفصیل کے لیے پیٹرولی مصنوعات مزید سستی کر دی گئی ہیں پیٹرول کی قیمت میں دو روپے سات پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی پیٹرول کی نئی قیمت دو سو سنتالس روپے تین پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے ایک لیٹر ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں تین روپے چالیس پیسے کمی کر دی گئی دیزل کی نئی قیمت دو سو چھالیس روپے انتیس پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے ایک لیٹر مٹی کے تیل کی قیمت میں تین روپے ستاون پیسے کمی کی گئی ہے جس کے بعد مٹی کے تیل کی نئی قیمت ایک سو چبون روپے نوے پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے لائٹ ڈیزل کی قیمت میں ایک روپے تین پیسے کمی کر دی گئی ہے لائٹ ڈیزل آئل کی نئی قیمت ایک سو چالیس روپے نوے پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے پیٹرولیم اسنواک کی نئے قیمتوں کا اطلاق آج رات بارہ بجے سے ہوگا اور ابھی آپ کو بتائیں امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کے لبنان میں زمینی فوجی آپریشن کے منصوبے کی مخالفت کر دی ہے لبنان میں فوری جنگ بندی کا کہہ دیا زمینی کاروائی کے اسرائیلی منصوبے سے متعلق صحافیوں کے سوال پر امریکی صدر نے کہا کہ آپ لوگ جو جانتے ہیں میں اس سے زیادہ باخبر ہوں اور میں اسرائیلی حملے رکھ جانے میں بہتری محسوس کرتا ہوں ہمیں اب جنگ بندی چاہیے اس سے پہلے امریکی اخبار نے خبر دی تھی کہ اسرائیل بہجر لبنان میں زمینی آپریشن کر سکتا ہے اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کو لبنان میں اپنے محدود زمینی آپریشن کی پلاننگ سے آگاہ کر دیا ہے بریک کے بعد آپ کو بتائیں چوئیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ آئینی ترمیم پر دو تہائی اکثریت لانا اور نمبرز پورے کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے آئینی ترمیم پیش کرنے سے پہلے انڈرسٹینڈنگ تھی کہ حکومت کو مولانا فلو رحمان سمیت پانچ جماعتوں کی حمایت حاصل ہے لیکن جب کمیٹی میں مساویدہ پیش کیا گیا تو معلوم ہوا کہ مولانا فلو رحمان کا اس پر اختلاف ہے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے ہم مولانا فلو رحمان کے قریب آ رہے ہیں جیسے ہی اتفاق رائے پیدا ہوتا ہے چاہے وہ کل ہو یا پرسوں ہم ترمیم پارلیمنٹ میں پیش کر دیں گے آئینی ترمیم پر پی ٹی آئی سے مشاورت کے سوال پر بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم اس وقت مولانا فلو رحمان کے ساتھ رابطے میں ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے میں ہیں آئینی ترمیم پر بنائے گئی کمیٹی میں اگر پی ٹی آئی کی عراقین پیپلز پارٹی کی عراقین خوشی شاہ یا نوید کمر سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ انہیں منع نہیں کریں گے آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت اور پی ٹی آئی کے کردار کے بارے میں بلاول بھٹو زرداری نے مزید کیا کہا دیکھئے تفصیلی انٹیویو آج رات دس بجے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں چیئرمن تحریک انصاف بیریسٹر گوھر نے اعتراف کیا ہے کہ تحریک انصاف کے دو عراقین قومی اسمبلی پارٹی سے رابطے میں نہیں ہیں پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے بیریسٹر گوھر نے وزیر اعلیٰ خیب پختمخہ علی امین گنڈاپور کے بیان کا دفاع کیا اور کہا کہ علی امین گنڈاپور پرام تھے اور ان کا کسی صوبے پر چڑھائے کا کوئی ارادہ نہیں تھا یہ بھی کہا کہ علی امین کا بیان پارٹی کے لیے زحمت نہیں ہے وہ آئندہ بھی پرام جلسوں میں شامل ہوتے رہیں گے جب کوئی چیف منسٹر کہہ دے کہ میں گولی کا جواب گولی سے دوں گا ایک کے مقابلے میں دس گولیاں چلاؤں گا تو اس کا مطلب ہے اب وائلنس کو پرموٹ کریں یہ ایک وزیرال آ رہا ہے اس کے ساتھ لوگیں فرامن طریقے سے آ رہا ہے اس کے ساتھ سارے امپی ایز بھی آ رہے ہیں ان کے ساتھ سارے منسٹر آ رہے ہیں کیا ان سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آ کر کی چڑھائی کر رہے ہیں وہ تو اپنے جلسے کے لیے اپنے پارٹی بھی ہے نا ایک اس کے لیڈر علی مین گنڈاپور صاحب کا بیان ہے جو لیٹسٹ بیان ہے آج بھی دیا ہے یہ آپ کے لیے آپ کی پارٹی کے لیے رحمت بنے گا یا زحمت بنے گا نہیں دیکھو زحمت نہیں ہونے چاہیے کسی چیز کو ہر چیز کے دو رخوتے اور اس کے پازٹو کو لین لینا چاہیے اگر وہ اعلان کرتا ہے میں نے آئندہ بھی آنا ہے اور آنا ہے تو اگر آنا ہے ہم گرنٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم فرامن ہیں آپ کی پارٹی کے ایمین ایز انٹیکٹ ہیں ہمارے ایمین ایز انٹیکٹ ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ ہم وہ کر رہے ہیں لیکن الحمدللہ انشاءاللہ وہ ہماری ساتھ انٹیکٹ کر رہے ہیں دو ایمین ایز آپ کے کونٹیکٹ میں نہیں ہیں کچھ ایمین ایز ایسے ہیں لیکن میر صاحب ایک چیز آپ کو بتاؤں دو دو آرس کانسل کراچی میں جی اور جنگ کے اشتراک سے جاری ورلڈ کلچر فیسٹیویل کے پانچوے روز حاضرین نے آڈیٹوریم بھر دیا ہے اس وقت آرس کانسل میں کیا سرگرمیاں ہو رہی ہیں اور پورے ہفتے کیا کچھ ہوگا اس بارے میں بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز ولید احمد عالمی ثقافتی میلے میں جہاں مختلف تہذیبوں کا حسین امتزاج ہے تو وہی قیقہوں کا شور ہے تالیوں کی گونج ہے اور ہسی مزاک مستی کا ماحول بھی ہے اس وقت آرس کانسل کراچی کا آڈیٹوریم ون میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے تمام جو ٹکٹس ہیں وہ سولڈ آؤٹ ہو چکے ہیں اور لوگ محضوظ ہو رہے ہیں جس تھیٹر پلے کا نام ہے کراچی کا بچھو اور ظاہر ہے جب کراچی کا ذکر ہے تو اس میں جو کراچی کے معروضی حالات ہیں ان کو بھی شامل کیا گیا ہے اور اس تھیٹر پلے کی کہانی ایک ایسے نوجوان کے گرد گھومتی ہے جس نے شادی تو کر لی ہے لیکن اس شادی کو اپنے گھرانے سے چھپایا ہے اور وہ اسی شش و پنج میں اسی پریشانی میں مبتلا ہے کہ کہیں اس کے گھر والے اس شادی سے متعلق آگا نہ ہو جائیں آج یہ تھیٹر پلے چل رہا ہے کل ہوگا تعلیم بالگا اسی طرح اس پورے ہفتے اٹلی جاپان اور فرانس کے تھیٹر گروپ بھی پرفارم کریں گے ہفتے کے روز یوکرین کا گروپ پرفارم کرے گا ان کی ایک میوزیکل پرفارمنس ہے اور قوالی نائٹ ہوگی اتوار کے دن لوگوں کے پاس بھرپور موقع ہے آرٹس کانسل کراچی میں پورے 35 دن اسی طرح سے رونک کے بحال رہیں گی گورنس اند کامران خان تیسوری نے کہا ہے کہ پاکستان مشکل وقت سے گزر گیا اب خوشیاں آ رہی ہیں جلد عوام کو ریلیف ملے گا کراچی کی لیاقت آباد مارکٹ کے دورے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا آئی پی پیس کا مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے مہنگائی بھی کم ہو رہی ہے سود ڈبل ڈیجٹ سے کم ہو کر بہت جل سنگل ڈیجٹ میں رہ جائے گا صدر مملکت آصف علی زرداری نے اسلام آباد میں نائب وزیر آزم اور وزیر خارج اسحاق ڈار کی رہائش کا پہنچ کر ان کے بڑے بھائی کی وفات پر اصحار تازیت کیا صدر مملکت نے نائب وزیر آزم اسحاق ڈار کے بھائی کیلئے فاتحہ خانی کی اس موقع پر سپیکر قومی اسیملی سردار آیا صادق اور وفاقی وزیر داخلہ موسی نقوی بھی صدر مملکت کے ہم راتے سینئر سیاستدان سینٹر مشاہد حسین سید نے کہا ہے کہ بھارت اور اسرائیل میں غیر اعلانیہ اتحاد بن گیا ہے 1998 میں اسرائیل پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کرنا چاہتا تھا پروگرام کیپیٹل ٹاک میں گفتو کرتے ہوئے مشاہد حسین سید نے کہا کہ سابق آرمی چیف کے نسبت موجودہ آرمی چیف جنرل آسم منیر مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین پر عمامی جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں